بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احمد السیر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگلی شوزاج ہم بات کریں گے کہ یہ جو گستاخے رسول فلاں بندہ گستاخے رسول ہو گئے اس کو انجر کرنا چاہیے اس کا بازو کاٹنا چاہیے اس کو زبا کر دینا چاہیے اس کو جلاہ ڈالنا چاہیے یہ جو ٹرینڈک چلا ہوا ہے اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے اور قانون کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں پاکستان اس کے اندر قوانین موجود ہیں اور ہر پاکستانی کا یہ فرض بنتا ہے کہ قانون کی پاسداری کرے قانون ایک راستہ بتاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کے اندر کچھ کمی ہے قانون درست نہیں ہے اس کا طریقہ کار بھی موجود ہے بھئی پاکستان ہے اور پاکستان کے قوانین تو پاکستانی بنائیں گے جیسا وہ چاہیں گے قانون بنانے کا طریقہ کار ہے جو بندے آپ اپنے علاقے سے وہ بندے جا کے اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں وہی قانون بناتے ہیں جو قانون چاہیں آپ بنوائیں یہ کوئی ایسی انوکی بات نہیں ہے اگر کسی قانون بنے ہوئے قانون سے آپ کا اختلاف ہے تو ملجل کے آپ آپ فیصلہ کریں کہ ہم جناب اچھے لوگوں کو الیکٹ کریں گے وہ جا کے اسمبلیوں میں بیٹھ کے تو جیسا آپ چاہیں گے ویسا قانون بنائیں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو قانون بنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے برے نہیں ہیں قانون تو بڑے شاندار ہیں ہمارے مثال کے طور پر اگر گستاقیوں کے ہم بات کریں کہ لوگ گستاقی کر دیتے ہیں تو اس کے بارے جی ہاں 295 اگر پی پی سی کا تازی رات ہے پاکستان کا سیکشن 295 آپ پڑھیں تو اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے بلکہ اس کا ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ہم نے تیار کیا ہوا ہے کہ 295 کے اندر کیا کیا ستا ہے 295 کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی کسی مذہب کی بھی یہ نہیں کہ صرف اسلام کی کسی بھی مذہب کی جو کوئی عبادت کا ہے کوئی ایسی چیز ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو توڑتا ہے تو ایسے بندے کو دو سال تک ہے کسی آؤ سکتی ہے پھر آگے جائیں 295 اے 295 اے کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ لکھ کر یا بول کر کسی مذہب کسی فرکے نئے کے لیے تو ایسے بندے کو پھر دس سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے دس سال کوئی بندہ قید میں چلا جائے یعنی دوسرے مذہب کا احترام کرنا اور اکثر کیا بھی جاتا ہے میں نے اپنی زندگی میں تو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مسلمان نے کسی دوسرے مذہب کے پیشوا یعنی انبیاء کرام کی گستاخی کی ہو یا معذلہ نام بھی تھوڑا سا عدب میں بھی کمی کی ہو نا 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں نام لیا جاتا ہے الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا ہے ایک کرم ہے ان پر کہ انبیاء علیہ السلام کا نام کیسے عدب سے لیا جاتا ہے گستاخی کا تو سوچ بھی نہیں سکتے اینی ہو 295 دس سال تک کے لیے اس بندے کو قیاد میں ڈالا جائے گا اس کو جرمانہ کر دیا جائے گا کسی مذہب کو ٹیز کرتا ہے پریشان کرنے کے لیے لکھتا ہے کچھ یا بولتا ہے یا کچھ ایسا سٹرکچر بناتا ہے تو اس بندے کو زبر دس کی سمکی سزادی کی 295 اگر بی کی بات کریں 295 بی میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اگر بندہ بے حرمتی کرتا ہے میس یوز کرتا ہے قرآن مجید کی قرآنی آیات کی ان کو پھاڑتا ہے ان کی بے عدوی کرنے کی کوشش کرتا ہے عمر قید کی سا اس بندے کو ہو سکتی ہے کوئی آپ کرتا ہوا دیکھیں تو اس کا سار نہیں پھاڑنا بلکہ اس کو قرآن کے حوالے کر دینا ہے لکھی پڑی بات ہے نا بھئی میں بتا رہا ہوں ہے 295 بی میں اس بندے کو جا کے اپنے تھانے میں دینا ہے کہ یہ اس نے اگر گواہ مجود ہے بتائیں یہ گواہ ہیں ان کی مجودگی میں اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے اسے پکڑا جائے پکڑا جائے اس کے بعد کیا ہوگا کہ قانون اس بندے کو کوئی ریلیف جج صاحب دے دیتے ہیں کوئی پولیس والی انویسٹگیشن میں کچھ پیسے لے لیتے ہیں کیا اس چیز کے جواب دے آپ نہیں ہیں قبر کے اندر بھی نہیں حیشر کے اندر بھی نہیں آپ سے تو نہیں پوچھا جائے آپ کا کام جو تھا آپ نے وہ کیا جو جج صاحب کا کام ہے انہوں نے کیا اب جج صاحب نے کچھ کیا یا پولیس افیسر نے کچھ کیا اس کا جواب یہ دیں گے قبر میں بھی دیں گے حیشر میں بھی دیں گے اللہ تعالی نے بھی تو کچھ فیصلے کرنا ہے یہ فیصلے جو قیامت والے دن ہونا ہے اس آپ کے تاب ہونا ہے تو وہ جواب انہوں نے دینے ہیں آپ کو نہیں کہا جائے گا آپ جج کی جگہ پہ بھی جا کے جواب دیں پریشانی کس چیز کیا پھر آپ کا جو کام ہے آپ کا درد ہے آپ کی محبت ہے آپ نے وہ پورا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پکڑیں اور سخت قانون ہے کہیں جناب اس قانون کی اس بندے نے وائلیشن کیا پکڑیں اس نے ہماری دل ازاری کیا آگے انہوں نے کیا کرنا ہے میرٹ پہ چلنا ہے کتنا میرٹ پہ چلنا ہے یہ ان کا کام ہے خدا نہ خواست اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی کمی ہوئی تو وہ جواب دیں آپ نہیں ہیں آپ کی جنت مل جائے گی آپ کی عمال کی بیسز کے اوپر ان کے عمال کی بیسز پہ آپ کی جنت میں سے درجے ڈیڈکٹ یا کم نہیں ہوں گے تو یہ قانون منا کوئی کرے 295c پھر آگے آگے چلیں 295c کہتا ہے اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو کہ سمجھ سے باہر ہے میں نے ارز کیا کہ کوئی مسلمان بھی انبیاء کی شان میں سوچ بھی نہیں سکتا بلکہ ان کا سوچ اور تصورہ سے بھی آلہ ہیں اتنے اچھے اور آلہ لوگ ہیں انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سوچا بھی نہیں جا سکتا بہرحال یہ پتہ نہیں کہاں سے ایکسٹریمزم آگئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ خاکے ہم نے بنانے ہیں ماذا اللہ ہم نے گستاخی کرنی ہیں یہ نون مسلم کمیونٹی کے اندر یہ سارے نون مسلم ایسے نہیں ہیں یہ ہیں کچھ ناصور معاشرے کے کہ وہ معاشرے کو خرابی پیدا کرنے کے لیے بدامنی پیدا کرنے کے لیے ایسا ڈراما کرتے ہیں بہرحال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں معظلہ لیکھ کر بول کر کچھ سکیچ ڈراؤ کر کے کرے تو ایسے بندے کو عمر قید ہو سکتی ہے زائموت بھی دی جا سکتی ہے کسی بندے کو آپ دیکھیں کہ اس نے ایسا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں میں نے ارز کیا کہ اس کی سزا کیا ہے پی پی سی کے اندر موجود ہے آپ کا کام ہے اسے پکڑیں پکڑ کے گواہان موجود ہونے چاہیے اس بندے کو پکڑ کے جا کے پیش کر دیں آپ کا یہ اتنا ہی کام ہے اب آپ انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن یہ کام آپ کا نہیں انویسٹیگیٹ کرنا آپ کا کام ہے جو دیکھا اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے پیش کر دیں اسے پھر اس کے بعد فیصلہ اس کو سزا کتنی ہونی چاہیے کب ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے جج کا کام ہے میں تو جج نہیں ہوں میں تو فیصلہ نہیں پھر ایکزیکیوٹ کس نے کرنا ہے وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کرے گا ہمارا کام ہے کہ ہم نے قانون کے مطابق ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ کچھ غلط دیکھیں کچھ توہینِ مذہب دیکھیں توہینِ قرآن دیکھیں توہینِ رسالت دیکھیں تو قانون کے مطابق پکڑ کے اس بندے کو پیش کر دیں قانون کے سامنے اس کے بعد پھر جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ کرے ہم کیوں کریں وہ کریں یہاں میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کبھی تک توہینِ رسالت پہ کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی لوگ گلا کرتے ہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ میرٹ پہ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ میرٹ نہیں ہوتا بھئی ٹھیک ہے میرٹ اسی حد تک جو بندہ پاکستان کے خلاب بنائے پاکستان کے اندر تضاب چیروں پہ عورتوں کہ پھینکے جا رہے ہیں مر گئی عورتیں آسکر وارڈ اس کو دے دیا جاتا ہے نوبل پرائز اس کو دیا جاتا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر تو لٹ گئی لڑکیاں برباد ہو گئیں اچھا جی اس کو نوبل پرائز عبدالستاریدی کو تو نہیں دیا جاتا میرٹ پہ نہیں لیکن میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ آپ اس سے پریشان ہونے کی بجائے میرٹ انٹرنیشنل لیول پہ نوبل پر میرٹ پہ نہیں ملتا انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹی پاکستان بات کرے انٹی اسلام بات کرے اس کو تو سر پہ بٹھایا جاتا ہے جو خرابی ڈال کے بیرونے ملک چلا جائے تو اس کو جناب پریزیڈنٹ ملتے ہیں ملکوں کے پریزیڈنٹ اس کو مہمان بناتے ہیں کہ واہ واہ اس نے تو بڑا کام کیا ٹیز کیا جاتا ہے اس سے میں بہت زیادہ ڈس ایگری نہیں کر رہا لیکن ریمیمبر وان تینگ اس کی بنیاد کیا ہے بھئی آپ ایک مکروز ملک میں رہتے ہیں اور ایسے مکروز ملک میں رہتے ہیں جس کو آئی ایم ایف سے کرزہ لے رہے ہیں فلا ملک سے کرزہ لے کرزے کے اندر دبے ہوئے ہیں اب آپ کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں اس کا سلوشن یہ ہے اگر انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو کچھ مسئلہ ہے پرابلم ہے کہ وہ لوگ جناب میرٹ تو اس کے لیے آپ کو اس کے لیول پہ تو آ جائیں کرپشن کیا آپ نے چھوڑ دی پاکستان کے اندر کرپشن کا لیول کیا ہے ہم یہ سیالکورٹ انسیڈنٹ پچھلے دنوں ہوا تو وہاں فیکٹری کے جو ملازمین تھے انپڑ تھے ادھر کوئی میرٹ نہیں تھا کہ ان ملازمین کو جناب گریجویشن کرنی چاہیے یہ ماسٹرز لیول کیونے چاہیے ان کی تو کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے تو انہوں نے جو کیا انتہائی افسوسناک تھا وہ قانون کو اپنے آتھ میں لے کے انہوں نے بہت غلط کیا نقصان پاکستان کے ایمج کو نقصان پہنچا اسلام کے ایمج کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی میں کہتا ہوں انہوں نے تو غلط کیا اب بہت کس لیول پہ کرپشن اور غلطیاں نہیں ہو رہی اب ہر بڑے لکھے جو لوگ ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا گریجویشن کیا تو وہ کیا لوٹ نہیں رہے دونوں دونہ آتھوں سے ملک کو جو نمائندے ہیں ہمارے الیکٹڈ میمبرز ہیں کیا وہ نہیں لوٹ رہے کس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن نہیں ہے ہمیں کرنا یہ ہے آج یہ نیت کریں کہ جو بندہ جہاں پر ہے ادھر اس ادھر جائے کرپشن نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا کسی کا حق نہیں کھانا کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہر بندہ یہ نیت کر لے اگر ہم یہ اچھے اچھے اصول جو اسلام کے بیسک اصول ہیں کہ دردے دل رکھنا ہے دوسروں کا احساس کرنا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کرنی ہے ملک پاکی ترقی کے لیے تو اگر ساری لگ گئے نا تو انشاءاللہ پاکستان ایک ترقی آفتہ ملک بان جائے گا جب ترقی آفتہ ملک بان جائے گا پھر ان لوگوں کے ہمیں کسی کے نوبل پرائز وہ ہمیں سیلیکٹ کرے نہ کرے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں ہم انڈیپینڈنٹ ہوں گے جب تک یہ ہم کرائیسز کے اندر ہیں کرزوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں تب تک یہ چھوٹے چھوٹے گلے شکوے ہوتے رہیں گے نیت کریں کہ ہم ملک پاک کے لیے کر کیا رہے ہیں یہ اپنے آپ پہ غور کر لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں پارٹیسپیشن کتنی ہے اپنے ملک کے لیے سوچتے کتنا ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے کون کون سوچتا ہے مجھے بھی بتا رہے ہیں تو آج نیت کرتے ہیں کہ ہم نے ملک پاک کے لیے سوچنا ہے کہ کیسے اس کو آگے کیسے اس کا امج اچھا کرنا ہے کیسے اس قانون کی بالا دستی کرنی ہے قانون کو کبھی اپنے آتھ میں نہیں لینا کبھی بھی ہم نے دوسروں کا حق نہیں کھانا جھوٹ کبھی نہیں بولنا تو انشاءاللہ ملک پاک ترقی کرے گا ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا پہ پاکستان ہی چھا جائے گا پاکستان زندہ بات